اچھا یہ پچاس پچاس لاکھ کے بڑے بڑے شیڈ بناتے ہیں کہ یہ موویبل شیڈ ہیں اور کس وجہ سے کہ ان کی صفائی آسانی سے ہو جاتی ہے اب پچاس لاکھ کا موویبل شیڈ بنانا سمجھداری ہے یا بیس روپے کا جھاڑو لے کے اسے صاف کر لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں چکوال گوڑ فارم سے کل کچھ دوستوں کے ساتھ کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی گوڑ فارمنگ کو لے کر جس میں ایک ٹوپک تھا موڈرن فارمنگ اور دیسی فارمنگ دیسی فارمنگ کا مطلب کہ وہ طریقہ کا جس کے ذریعے ہم نے کئی سالوں تک کامجاب اور صحت مند فارمنگ کی اور موڈرن فارمنگ نے کیسے ایک عام کسان کو کونے میں دکیل دیا اور وہ کھیتی باڑی فارمنگ چھوڑ کر نوکری پر مجبور ہو گیا اس کے علاوہ یہ کہ موڈرن فارمنگ کیسے نئے آنے والے لوگوں کے رستے کا بیریئر بن گئی ہے تو چلیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چکوال گوڑ فارم کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہم لوگوں نے سارے کام جو غریب بندہ ایک عام کسان کرتا تھا سب کے ساتھ لفظ موڈرن لگا کے عام کسان کو اس کام سے دور کر دیئے اور اس کی ایسی تصویر فیزیبلٹی بنا کے پیش کی ہے کہ عام غریب بندہ کرنا تو دور کی بارے سے سوچ بھی نہیں سکتا مثال کے طور پر آپ موڈرن ڈیری فارمنگ کو لے لیں موڈرن ویجیٹیبل فارمنگ کو لے لیں ٹنل وغیرہ موڈرن پورٹری فارمنگ کو لے لیں جس میں کنٹرول شیڈ ہے مہنگی فریڈ ہے آپ فروٹ فارمنگ کو لے لیں جس میں ہائیبریڈ سیڈ استعمال ہوتا ہے اور ترہ ترہ کی مہنگی کھادوں کا استعمال ہوتا ہے اچھا ہونیسٹلی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بلکہ شدید غصہ آتا ہے کہ جب بڑے بڑے سمجھدار بندے سیانے بن کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ موڈرن گوڈ فارمنگ غریب بندہ نہیں کر سکتا بھئی ایسی کون سی قیامت آگئی ہے دنیا میں یا بکری کون سا خلائی مخلوق ہے کہ غریب بندہ بکری تک بھی نہیں پال سکتا بکری انبیاء علیہ السلام نے پالی ہیں اور اس وقت کون سا موڈرن شیڈ تھا کون سا بندہ تھا مجھے موڈرن ٹیکنالوجی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ آسانیاں پیدا کرے عام لوگوں کے لئے ایسے موڈرن ہونے کا کیا فائدہ جو عام بندہ افورڈ ہی نہ کر سکے جو مشلیں پیدا کرے عام لوگوں کے لئے حقیقت تو یہ ہے ان سمیداروں نے بلکہ ظالموں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے ایسا محول بنا دیا ہے کہ غریب انسان کے لئے بکری تو دور کی بات ہے مرگی پالنا بھی مشکل ہو گیا ہے آپ دیکھ لیں انہوں نے موڈرن پورٹری شیٹ انٹریڈیوز کرا کہ غریب بندے کو لات مار دی اب مرگیاں پالنے کے لئے عام بندہ کروڑوں روپیہ کہاں سے لائے ایک عام انسان آپ سوچتا بھی نہیں ہے مرگیاں پالنے کا ان بڑے بڑے پیسے والے لوگوں نے قبضہ جمع لیے پیسے کے زور پر پورٹری انٹریڈیوز میں حالانکہ پوری دنیا فری رینج پورٹری فارمنگ کی طرف جا رہی ہے اور باہر کے ملکوں میں پچاس پچاس ہزار مرگیوں کے فری رینج پورٹری فارمنگ ہیں جن میں مرگیاں کھلی جگہ پہ گمتی پھیرتی ہیں کھاتی پھیتی ہیں اور بڑی مناسب مقدار میں فیڈ ڈالنی پڑتی ہے جو کہ بڑا ہی سستہ سا طریقہ کار ہے اور یہ فری رینج فارمنگ کوئی جدید طریقہ کار نہیں ہے ہم لوگ گھروں میں آج سے بیس سے پچیس سال پہلے جس طریقے سے مرگیاں پالتے تھے یہ وہی طریقہ کار ہے مجھے ہنسی آتی ہے ان ذہین لوگوں کے کام دیکھ کر کہ یہ آسان اور سستے کام کو بھی بڑا دماغ لگا کر مشکل اور مہنگہ بنا دے تھے اچھا پاکستان میں کمرشل لیول پر فری رینج پورٹی فارمنگ کا سنتے ہی انہوں نے موڈرن فری رینج فارمنگ کے لیے چالیس سے پچاس لاکھ کا موڈرن فری رینج فارمنگ شیڈ انٹریڈیوز کرا دیا کہ جناب یہ شیڈ انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر فری رینج فارمنگ نہیں ہو سکتی اس میں جرمن پی وی سی پائپ ہے اس میں جاوانی وایر ہے اس میں ایلی ڈی لائٹ ہے اس میں الارم ہے یہ موویبل ہے موویبل کہ یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے اس سے صفائی نہیں کرنی پڑتی اور میرے بھائی مرگی کا اتنا دماغ نہیں ہے اسے کیا لگے کہ شیڈ جرمنی کے پائپ کا ہے یا لکڑی کے ڈنڈے کا ہے اچھا اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ موویبل ہے صفائی آسانی سے ہو جاتی ہے میرے خیال میں پچاس لاکھ کے موویبل سے بہتر ہے کہ بیس روپے کا جاڑو ملتا ہے وہ لو اور صفائی کر لو جاڑو نہ لگانا پڑے صرف اس لیے پچاس لاکھ کا شیڈ بنواتے ہیں یہ کونسی سمجھ داری ہے اور یہ پورٹری والا حال یہ لوگ آپ گوڑ فارمنگ کا کرنے میں لگ گئے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور موڈرن گوڑ فارمنگ کے نام پر غریب کو لات مارو اس کی سوچ بدلو اس کے دماغ میں ڈال دو کہ یہ کام بڑی انویسمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا شیڈ ونڈا بریڈ موسم ان سب کے بیچ میں لوگوں کو اتنا کنفیوز کرو کہ لوگ یہ یقین کرنا اور ماننا شروع کر دیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کام بڑی انویسمنٹ کے بغیر غریب بندہ کر ہی نہیں سکتا غریب کی گائے کو آج یہ امیر کا گوڑا بنانے میں لگے ہوئے ہیں آپ آج موڈرنگ فارمنگ کی باتیں کرتے ہیں کیا پاکستان میں پہلے گوڑ فارمنگ نہیں ہو رہی تھی کیا غریب لوگ گوڑ فارمنگ نہیں کر رہے تھے لوگوں میں گوڑ فارمنگ کا روجان پیدا ہو رہا ہے تو آپ کیوں اسے مہنگا شوق یا کاروبار بنا کے عام لوگوں کو اس سے دور کر رہے ہیں کیوں لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ غریب انسان صرف نوکری کے قابل ہے کل تک یہ مشہور تھا کہ بکریاں پالنا غریب آدمی کا کام ہے یہ غریب کا پیشہ ہے اور جب آج گوڑ فارمنگ ایک بڑی انڈسٹری کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے بڑے انویسٹر اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اب یہ سوچ لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ مہنگا شوق ہے یہ اس میں بڑی انویسٹمنٹ درکار ہے بڑے بڑے شیڈ دو سو چار سو بکریاں ترہ ترہ کی خوراک دکھا کے لوگوں کی حمد توڑ رہے ہیں کہ یہ اصل گوڑ فارمنگ ہے اور جو آپ پانچ دس بکریوں سے کر رہے ہیں عام سی خوراک پر معمولی سے شیڈ میں کمرے میں وہ ایک ناکام پریکٹس ہے اے سی آرام دے بڑے بڑے بیڈ ہوں گے کھانے پینے میں مہنگی مہنگی چیزیں ہوں گی فاس فوڈ برگر پیزا مطلب کہ ان کا ڈیلی کا خرچہ کھانے پینے کا تین ٹائم کا دو سے چار ہزار ہوگا اب اس کی اپوسٹ سائٹ دیکھیں اسی گاؤں میں کئی گھر غریبوں کے ہوں گے سستا سا کچھا سا مکان ہوگا عام سی چارپائی ہوگی شاید اوپر چادر بھی نہ ہو کھانے میں سوکی روٹی چٹنی اچار وغیرہ ہوگا اے سی کے بجائے پنکھا ہوگا وہ بھی انتہائی گرمی میں ہی چلائیں گے اب سمجھئے گا ان دونوں مثالوں میں ایک غریب کا سادہ سا سستہ سا لائف سٹائل ہے اور ایک امیر کا مہنگا لگجری لائف سٹائل ہے آپ ان دونوں کی ہیلس دیکھیں میں ہنڈر پرسنٹ گرینٹی سے کہتا ہوں غریب خود بھی صحت مند ہوگا اور اس کے بچے بھی تگڑے ہوں گے انہیں بیماریاں بھی کم ہوں گی اور دوسری طرف امیر کی صحت بھی اچھی نہیں ہوگی خوراک کی وجہ سے پیزے برگر کھانے کی وجہ سے اور اسے بیماریاں بھی زیادہ ہوں گی لگجری لائف سٹائل کی وجہ سے زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور امیر کے بچے بھی کمزور ہوں گے کیونکہ اس نے انہیں بھی ونڈے پر لگایا ہوتا ہے آئی مین سپلیمنٹ بغیرہ بچوں کو کھلا ڈولا کھیلنے بھی نہیں دیتے اور اس کے برعکس غریب کا بچہ روکی سوکی کھا کر سارا دن مٹی میں کھیل کر تگڑا اور صحت مند ہوتا ہے کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور جتنا ہم اس مٹی کے قریب رہیں گے اتنے ہی صحت مند بیماریوں سے پاک اور خوشحال رہیں گے اور بالکل یہی فرق ہے موڈرن اور دیسی فارمنگ میں اجڑ والے کی بکریاں فری میں گھوم پھر کر صحت مند اور بیماریاں بھی کم اور موڈرن فارمنگ والے کا خرچہ لاکھوں میں اور بیماریاں اور مسائل بہت اچھا موڈرن فارمنگ کا ایک نقصان نہیں ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں غریب بندے کا روزگار بند ہو گیا ہے وہ نوکری کرنے پر مجبور ہو گیا ہے موڈرن فارمنگ میں بہت بڑی انویسمنٹ ہونے کی وجہ سے چیزوں کے ریڈ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں کھاد والی چیزیں کھانے سے بیماریاں عام ہو گئی ہیں ترہ ترہ کی نئی بیماریاں آ گئی ہیں لوگوں میں فور اگزمپل آج ساری سبزیاں کھاد کی ہیں بے موسمی ہیں آپ کے فروڈ کھاد کی ہیں دودھ انجیکشن اور میڈیکیٹڈ ونڈے کے بیس پہ حاصل کیا جا رہا ہے پورٹری چکن سارا فیڈ کا ہے بڑی سادہ سی بات ہے جب آپ کسی سے اس کی نیچرل کیپیسٹی سے بڑھ کر دودھ گوش فروڈ یا سبزی حاصل کریں گے میڈیسن دوائی کے زور پر تو اس سے غزائیت اور صحت کی بجائے بیماریاں اور مسائل ہی ملیں گے پوری دنیا آپ ارگینک فارمنگ کی طرف جا رہی ہے ان مسائل سے جان شڑانے کے لیے اور ہم موڈرن ہونے میں لگے ہوئے ہیں یقین کریں فصلوں کے لیے زمین کی ذرخیزی کے لیے گوبر سے اچھی کوئی کھاد نہیں آپ نے گاؤں دیاتوں میں دیکھا ہوگا بیری کے کتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اور پھل سے بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کون خات دے رہے ہیں کون پانی دے رہے ہیں افکورس نیچرلی ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے ان کے پتے نیچے سے گھاس جو ہے وہ بارش کی وجہ سے گل سڑھ کے خات میں تبدیل ہو رہی ہے اگر آپ چاہیں خود سے آج کی جدید خات کے اوپر اتنا بڑا تناور درخت نہیں لگا سکتے اور اتنا پھل بھی نہیں حاصل کر سکتے تو اس کا مطلب زمین میں گلی سڑھی گوبر میں پتوں میں گلی سڑھی گاس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک درخت کو سبزیوں کو پھلنے پھولنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ آج کی جدید بیماری والی خادوں کی ضرورت نہیں ہے اور پولٹری کے لیے دانے جوار باجرہ گندم سبزہ کیڑے مکوڑے اس سے بہتر کوئی فیڈ نہیں ہے اور ہمیں آج چکن کے نام پہ بیماریاں کھانے کی ضرورت نہیں ہیں اور اسی طرح جنوروں کے لیے نیچرل عام سی خوراک سبز چارہ گندم مکی وغیرہ سے بڑھ کر کوئی اور اچھی فیڈ ہو ہی نہیں سکتی اور دیسی کچھے سستے شیڈ اور کمروں سے بہتر اور کوئی دوسرا شیڈ ہو ہی نہیں سکتا یہ کچھے شیڈ موسمی لیاز سے بھی سب سے بہتر ہیں سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈے ہمارے مزرگوں نے گاؤں میں ساری زندگیاں ان کچھے مکانوں میں گزاری ہیں اور یہ موسمی لیاز سے انتہائی مفید ہوتے ہیں سردیوں اور گرمیوں میں اور ہر کوئی انہیں افورڈ بھی کر سکتا ہے جب انسان ان کچھے مکانوں میں اچھے طریقے سے صحت مند زندگیاں گزار سکتے ہیں تو یہ جنوروں کے لیے کیوں مفید نہیں ہیں یہ صرف ایک سردیوں میں تھنڈے اور گرمیوں میں گرم ہیں جو جنوروں کے لیے انتہائی نقصان دے ایون انسان ان میں نہیں رہ سکتا آپ کبھی عزما کے دیکھ لیں لینٹر جس گرمے ہیں آپ اس کمرے میں بیٹھ نہیں سکیں گے سردیوں میں ہیٹر کے بغیر اتنی تھنڈ ہوگی اور گرمیوں میں آپ وہاں ایسی کے پنکے کے بغیر نہیں بیٹھ پائیں گے میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے صرف آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ گوڑ فارمنگ یا فری رینج پولٹری فارمنگ یا ویڈیٹیبل فارمنگ یہ سارے وہ کام ہیں جو بہ آسانی کیے جا سکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی بڑا سرمایہ نہیں چاہیے نہ ہی آپ کا سائنسدان ہونا ضروری ہے ہر وہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے جس کا ارادہ اور نیت ہو کرنے کی اور اس کی سب سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ سالہ سال سے یہ سارے کام دنیا میں بڑے ہی کامیابی سے سادہ طریقے سے اور سستے طریقے سے ہو رہے ہیں آپ نیو کوسلی سیٹ اپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے آپ ضرور کریں بڑھ یہ مت کہیں کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ایک عام بندے کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ بکریوں پالنا کوئی روکٹ سائنس ہے یہ بڑے سرمایہ دار کا کام ہے تو میں یہ نہیں مانتا بکری کے بچے پالنا بہت مشکل کام ہے کیا بکری کا بچہ پالنا کتنا مشکل کام ہے انسان کا بچہ پالنے سے زیادہ مشکل ہے نہیں اچھا لالا آپ نے پوچھا کہ بکری کے بچے پالنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اتنے بڑے ہی پیدا ہوئے تھے نہیں نا چھوٹے پیدا ہوئے تھے آپ کو بھی یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگا کئی سال لگے جتنے کام میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سب کاموں میں بڑا دم ہے کوئی عام انسان بھی بالکل زیرو سے سٹارٹ کر کے کروڑوں تک جا سکتا ہے اس میں ٹائم ضرور لگے گا سبر شاہیے باقی ہمارا کام ہے اچھی نیت سے محنت سے کام کرنا صلح اللہ تعالی کی ذات دیتی ہے اس میں دیر صویر ہو سکتی ہے انسان سمجھ نہیں پاتا مگر اس کو محنت کا صلح ضرور ملتا ہے لالا آپ کچھ کہنے چاہ رہے ہیں ہاں لالا ہمارے پشت و زبان کی ایک کہاوت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی مٹی اور اپنا اختیار ہم کسی اور کا اختیار نہیں مانتے مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنا کھائیں گے اپنا اگائیں گے بلکل صحیح لالا میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں دیکھیں اب اپنی مٹی سے اپنے اصل سے نا جو ہماری اوقات تھی اس سے ہم جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لئے مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں پہلے آپ پچاس سال پچپن سال آپ اپنے بزرگوں سے والدین سے پوچھیں یہ نفسہ نفسی نہیں تھی لالچ نہیں تھا حسد نہیں تھا دلوں میں لوگوں کے بغض نہیں تھا پیار محبت تھا دکھاوا نہیں تھا آج ساری وجہ پریشانیاں صرف دکھاوے کے لیے ہیں اس میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ انسان کی مشکلوں کی وجہ اس کی ضرورت سے زیادہ خواہشات ہیں یہ ہماری غیر ضروری خواہشات ہیں جن کی وجہ سے ہم رول رہے ہیں اپنے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی اور ہم نے اپنے حقیقت کو چھوڑ دیا اپنی مٹی کو چھوڑ دیا ہم نے چلیں اس ٹاپک کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں اور جنرل گوڑ فارمنگ کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کر لیں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ